بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد شابان کی پندلی تاریخ اس کے حقیقت میں ہمارے ہاں مختلف طرح کے تصورات عقائد اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات کو خصوصی طور پر قبرستان کی زیارت کرنا اور اس میں ایک حدیث پیش کی آتی ہے مول ممن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھر سے غائب ہوئے تو مجھے تجسس ہوا کہ آپ کہاں گئے ہیں تو میں آپ کے پیچھے گئی حتیٰ کہ آپ کو دیکھا کہ آپ بقی میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہاں کے جو فوت ہونے والے دفن ہونے والے لوگ تھے ان کے لئے آپ دعا کرتے ہیں اور یہ حدیث جو ہے حقیقت میں سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے صحیح نہیں حدیث لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ کسی نے اس کو صحیح کہا بھی ہو تب بھی آپ کے زندگی بھرکہ صرف ایک بار کا عمل ہے یعنی کہ آپ ہر سال شابان کے پندری تاریخ کو قبرستان میں جائے کرتے تھے اور اس طرح کے احتمام کرتے تھے پہلی بات تو حدیث جائیف ہے تو کہنے کا مختصد اس لئے قبروں کی زیادت کرنا سنت ہے اور کرنا چاہیے کیونکہ آپ اماتے ہیں کہ اس میں تم کو آخرت یاد دلاتی ہیں قبریں لیکن اس کے لئے کوئی رات خاص کرنا کسی دن کو خاص کرنا یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل چاہیے اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح سنت چاہیے اگر آپ کے طرف سے کوئی صحیح دلیل اور سنت نہیں ہے تو ہمیں بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو آپ سے ثابت نہیں ہے تو چنانچہ پندری شابان کو خصوصی طور پر جو ہے وہ قبروں کی زیادت کرنا آپ کا طریقہ نہیں ہے اسی طرح پندری شابان کو بعض لوگ جو ہے وہ چراغہ کرتے ہیں گھروں کے اندر قبرستانوں میں بھی اور یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو ہندوانہ رسم ہے کہ جس طرح ہندو اپنی دیواریوں پر چراغہ کرتے ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ہمارے بھی بعض مسلمانوں نے دیکھا دیکھی ان کی یہ کام شروع کر دیئے تو پندری شابان کو چراغہ کرنا گھروں میں یا قبرستانوں میں بلکل اللہ کی بھی اسلام کا طریقہ نہیں ہے اور بلکہ بعض لوگ اس سے بھی بڑھ کر مزید کیا کرتے ہیں کہ آتش بازی کرتے ہیں پٹاخیں چلاتے ہیں چھلیاں چلاتے ہیں کوئی اس طرح کے کام کرتے ہیں اور بہت وقت ایسے کام کر کے اپنے گھروں کو بھی جلاتے ہیں اپنے بھی نقصان کرتے ہیں اور ساتھ اپنے دین کا بھی نقصان کرتے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ اس کام کو اس چیز کو ہمیں بتانے کی حقیقت میں ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہر عقل مند آدمی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کام کیا واقعی دین کا کام ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ قباحتیں ہمارے معاشروں میں پا جاتی ہیں اور لوگ کرتے ہیں اس لیے ان پر تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسے کام جن کا کوئی دین سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بسیر اگنے کی کوشش کریں بارک اللہ فیکم وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد